سیزن کے شروعات ایک آئیڈل کو دیکھتے ہیں جو گاری میں تھی کہ تب بھی اس کے مینجر کو کسی کی کال آتی ہے جس سے کہتا ہے کہ رانجو سے کہنا ریڈیو سٹیشن جا کر آن لین کمپیٹیشن کے بارے میں ضرور بات کریں اس کے ساتھ ہمیں ایک سکول دکھایا جاتا ہے جہاں ہماری فیمیل لیڈ موکا کا فون ڈیٹ ہو گیا تھا تو وہ ایک نیو سٹوڈنٹ سے فون مانگتی ہے کہ مجھے ایمیجنسی ہے وہ لڑکل جس کا نام کیو ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے تھاوزن یوان دے دو تو موکا کہتا ہے کہ مجھے ایمیجنسی ہے جس پر وہ ریڈ برہا دیتا ہے موکا کے دوستوں سے باتیں سناتے کہ ہمیں ایمیجنسی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا یسن کا موکا رونے لگ گئے تو کیوز کی روئی شکل دیکھ کر اسے فون دے دیتا ہے اور موکا اپنی آئیڈل رانجو کو کال کرتے جو ریڈیو شو میں آئی ہوئی ہے کہ تم نے ہی کہا ہے تم سے کون سے مر سکتی ہو تو مرنے کے لئے تو میں اپنی ری فون کی ضرورت نہیں یعنی ہمیں کیو کا وائس آور سن آئی دیتا ہے جو کہہ رہا تھا کہ 2007 میں صرف ہم دونوں تھے جن کے لئے موسم اتنا الگ تھا یعنی یہ 2007 کا سمع ہے موکا اپنی دوست کو بتاتی کہ وہ میرے سے فون نہیں لیتا تو میں آج اپنی آئیڈل کو گا کر سنا تھی جس سے وہ امپریسر کے مجھے لینے آ جاتی اور میں ایک ڈیوہ بن جاتی موکا اب جاتے میں ہی سپنے دیکھتے ہوئے خود کران جو کے ساتھ دیکھے خوش رہی تھی موکا اب ڈیسائیڈ کر دے کہ وہ ایک آن لین سنگنگ کامپیٹشن میں حصہ لے گی لیکن اس کے لئے اسے کیامرا چاہیے اصل میں یہ 2007 کا سین ہے اور سکت فونز اتنے اچھے نہیں تھے موکا کو پتا چلتا ہے کہ ایک لڑکے کے پاس کیامرا ہے تو اس کے پاس جا کر اسے کیامرا مانگتی ہے یہ لڑکا کوئی اور نہیں ہمارا کی ہوئی ہے اچھے کیامرا دینے کے لئے نہیں مانتا تو موکا اسے کچھ بیسے آفر کرتی ہے جس پر اسے ماننا ہی پڑتا ہے کیا اس کی ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے تو اسے موکا کی آواز کافی اچھی لگتی ہے موکا کو باہر لے جاتا ہے اور اس کی کافی اچھی ویڈیو بناتا ہے جس کے بعد اس کی ویڈیو کی اچھی سی ایڈیٹنگ کر دیتا ہے موکا گھر جاتی ہے تو اس کے پتا اس کو ماننے لگتے ہیں کہ تمہارا یہ میوزک کچھ نہیں دے سکتا اس سے اس کے پیچھے ٹائم بے بات کرنے کے بجائے سے چھوڑ دو موکا اسی کارن سکول نہیں جاتی تو کیو پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ آج کامپیٹیشن میں ریکارڈنگ بھیجنے کا لاؤس دیتا وہ شام کو موکا کے گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ موکا نے اپنے پتا کی شکایت کرنے پولس کو بھلایا ہوا ہے کیو کا ڈائر بھی پولس آفیس رہتا جو کیو کو اکثر مارتا تھا کیو کا ڈائر موکا کو سمجھا تھا کہ پیرنس بچوں کی بھلایا کے لئے ان کو مارتے ہیں لیکن اتنی سی بات پر پولس کو کون بھلاتا ہے رات کو کیو موکا سے ملتا ہے اور اسے پین ڈرائیو دے کر اپنی ریکارڈنگ بارہ سے پہلے بھیجنے کا کہتا ہے موکا وہاں رانجو کو ٹی وی پر دیکھتے تو کہتے کہ مجھے بچپن سے ہی اس جیسا بننا تھا اسے اپسر دیکھ کر کیو وہ پین ڈرائیو لے جاتا ہے اور موکا کے ریکارڈنگ بھیج دیتا ہے جو رانجو موکا کا گانا سنتی ہے تو اسے کافی اچھا لگتا ہے اس کی ایجنسی کیو کو کال کرتے تو کیو موکا کو بتا آتا ہے موکا کال پر ایجنسی کو تھانکس کہتے لیکن ان کے لئے گانے فرمانہ کرتے تی ہے کیو کافی حیران ہو کر اسے پوچھتا کہ کہ تمہارا تو بچپن کا سپنا ہے پھر اب جب پورا ہو رہا ہے تو کیوں چھوڑ رہی ہو موکا کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی ہوں کہ میں بڑی ہو چکی ہوں مجھے اپنے سپنوں کو بھول جانا چاہیے موکا اپنی کلاس میں جا کرو انہیں لگتے تو کیو اس کے پاس جاتا اور اسے کہتا ہے کہ کہ تمہاری ڈرائیو پر نک کرنا پھر رہا جو تک پہنچنے میں تمہاری مدد کروں گا رات کو موکا کے لئے درنکر کے آتے ہیں تو موکا کیو کے پاس جاتی ہے کیو اپنے کپرے نکال لے در اس کے ساتھ بھاگ جاتا ہے وہ دونوں فیری لے نکلے جاتے ہیں تو وہاں موجود لوگ موکا کو وہاں دیکھ کر اس کے پتا کو کال کر دیتے ہیں کیو اور موکا بوٹ میں بیٹھتے ہیں تو موکا کیو سے کہتے ہیں کہ تم نے میرے لئے آج جو کی آئے میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گی تبیہ کیو موکا کے پتا کو دیکھتا ہے تو موکا کو وہاں سے لے جا کر فیری کے کونے میں بٹھا کر آٹریس دیتا ہے وہ موکا سے کہتا ہے کہ تم ایک بار وہاں بہن جاؤ تو اپنا نام چینج کر لینا اس کے ساتھ ہی وہ موکا کو بتائے بنا اس کے پتا کے سامنے جاکن کروکنے کی کوشش کرتا ہے وہ کیو کو بہت زیادہ مارتے ہیں تو اس کے خون آنے لگتا ہے اب اس کے داد موکا کو دیکھتے ہیں تو اس کے پاس جانے لگتے ہیں موکا ماں سے بھاگتے ہیں تو داد بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں جس پر موکا کہتی ہے کہ آپ میرے پاس آئیں تو میں یہاں سے کوت جاؤں گی وہ صرف کہتی نہیں ہے داد کے آپ پاس آنے پر کوت بھی جاتی ہے کیو کو ہسپیٹل میں ہوش آتے تو وہ موکا کا پوچھتا ہے جس پر اس کے داد بتاتے ہیں کہ سے پانی میں دھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اور اس کے داد دونوں ہی نہیں مل رہے سکول میں موکا کو دیڑ دکھائے کر دیا جاتا ہے وہ دے موکا کو دیکھیں تو وہ ایک آئرلینڈ پر تھی جہاں کوئی انسان نہیں تھا ایسی حصہ میں بیٹھتا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کیو جو پر آو جو کہے بوس جگہ آتا ہے جہاں وہ آخری پر موکا سے ملا تھا یہاں ہمیں کیو کا جہرہ نہیں دکھا جاتا موکا کو دیکھیں تو وہ بھی پڑی ہو گئی ہے اور اس نے آئرلینڈ پر ایک چھوٹا سا گھر پینایا ہوا ہے اس صبح اٹھتے تو فشنگ کے لئے چلی جاتی ہے موکا فشنگ کر رہی تھی جب ایک ٹرون اٹھتا ہوا موکا کے پاس آتا ہے تو موکا اسے دیکھ کر حیران ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے آئرلینڈ پر رہنے کے قارن موکا کو دنیا کا کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اس کے لئے یہ نئی چیز تھی اگلے سین میں ہم ایک لیکنے کے بوجل کو دیکھنے ہیں جب تنبھائی بوک کے ساتھ رہتا تھا کھانے کے تائم پر بوجل نیچے اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھانے آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں اب تیس سال کا ہو گیا ہوں اس طرح میں کیلہ رہنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ تم جو بھی کہو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور یہی نہیں تمہارے ساتھ آئرلینڈ کی ساف سوائی کرنے بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا آئرلینڈ پر سوائی کرتے ہوئی بوجل اپنے ڈرون سے کچھرہ ڈھونے لگتا ہے اور وہ ڈرون موکہ کے پاس پہن جاتا ہے جو پندہ سال سے آئرلینڈ پر پھنسی ہوئی ہے موکہ ڈرون کو دیکھ کر تھوڑا ڈر جاتی ہے تو وہ اس سے توڑنے لگتی ہے ادھر کیمرہ کی مدد سے وہ یہ دیکھ کر بھاگتے ہوئے موکہ کو روکنے کے لئے جاتا ہے مجھے اسی موکہ کے سامنے آتا ہے موکہ شاکت ہو جاتی کیونکہ اس نے پندہ سال میں یہ پہلا انسان دیکھا تھا موکہ اس کے پاس جا کر اس کا چہرہ پکرتی ہے اور کہتی کہ یہ سپنا نہیں ہے اسے گلے لگا لیتے ہیں تب ہی بوجل بھی وہاں آ جاتا ہے وہ لوگ موکہ کو بور پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں شہر جا کر بوجل موکہ کے لئے شوز خرید کر لاتا ہے وہ یہ سب ریکارڈ کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک رپورٹر ہے اور اسے اچھی کہانی کی تعلاج تھی بوجل بھو کو منع کرتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پڑھ جائیں گے وہ منع نہیں ہوتا اور ایک بوری کہانی بنا کر میڈیا کو دے دیتا ہے جس پر ہر طرف موکہ کی باتیں ہو رہی تھی وہ موکہ سے مسید جانکاری لینے کی کوشش کرتا ہے وہ دونوں کار میں جا رہے تھے جب موکہ قرآن جو کا پوسٹر نظرات ہے جو دیکھ کر دکھی ہو جاتی ہے وہ اپنے ہوم سٹی جاتی ہے تو وہاں موکہ اپنے رات سے ملتی ہے موکہ کے دارے سے دھکا دیتے ہیں کہ یہاں سے جاؤ یہ دیکھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں ریپورٹر ہوں اگر آپ نے یہی بتاؤ کیا تو میں میڈیا پر خبر چلا دوں گا یہ سن کر وہ اس کی بات سننے کو تیار ہو جاتے ہیں موکہ ان سے صرف کیو کے بارے میں جانا چاہتی تھی کہ اس کا کیا ہوا اس کے پتا بتاتے ہیں کہ تمہارے جانے کے بعد کیو بھی غیر سے بھاگ گیا اور اسے اپنے دارڈ کی شکائی دھگا دی جس کے بعد اس کے پتا کو جاب سے نکال دیا کیا تھا لیکن تب سے اب تک کیو کو کسی نے نہیں دیکھا دارڈ بتاتے ہیں کہ کیو کے بارے میں سب یہی کہتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے موکہ کیو کے گھر جاتی ہے تو وہاں سے ایک پیپر ملتا ہے جس پر لکھا تھا کہ جیسے پوری شدت سے چاہا جائے اسے پوری کہنات آپ سے ملانے کی کوشش کرتی ہے وہ موکہ کو اپنے گھر لاکر چھپا دیتا ہے کیونکہ اسے موکہ کو رانجو سے ملوانے لے جانا تھا موکہ وہ اسے کہتی ہے کہ تم بلکل کیو جیسے ہو وہ اپنے بھائی بوجل سے بات کرتا ہے کہ کہیں میں ہی تو کیو نہیں ہوں کیونکہ مجھے سکول کی ویمریز یاد نہیں بوجل کہتا ہے کہ تم کیو نہیں ہوں اسے اپنے دماغ پر زور مت ڈالو وہ موکہ کو لے کر رانجو کے پاس جاتا ہے لیکن رانجو کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگتی ہے جس کا ان وہ پرفارم بھی نہیں کر سکتی تھی اس کا مانجر سے کہتا ہے کہ آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو صرف سریج پر نہ ٹکرنا ہے بیک سریج پر ایک سنگر گائے گی وہ سنگر کوئی اور نہیں ہماری موکہ تھی جس کی آواز ان کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ رانجو کی آواز اور اچھی ہو گئی ہے مو بوجل سے کہتا ہے کہ موکہ کو میں کیو جیسا لگتا ہوں تو اس کے سامنے کیو بن کر رہوں گا یہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ موکہ کو پسند کرنے لگا ہے رانجو کو دیکھیں تو وہ کافی بری حالت میں تھی اسے نہ تو کام ملتا تھا نہ ہی رینٹ پی کرنے کے پیسے تھے لیکن موکہ کیانے پر رانجو کی ساری ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کی جگہ موکہ نے گایا تھا رانجو موکہ سے ملتی ہے تو رانجو کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی لگتی ہے جس کا رانجو نے بہت ویٹ کیا لیکن وہ نہیں آئی وہ موکہ سے کہتا ہے کہ رانجو سے بات کرو وہ تمہیں آئیرل بنانے میں مدد کرے لیکن موکہ اسے اگنور کرتی ہے رانجو جس نے تین ماہ سے گھر کا رینٹ پہ ہی نہیں کیا تھا وہ موکہ کے ساتھ دیا جاتی ہے اور اب وہ کے گھر میں وہ دونوں رہ رہی تھیں بوجل رانجو سے ملتا ہے تو رانجو کو لگتا ہے کہ میں نے اس سے کہیں دیکھا ہے لیکن اس سے یاد نہیں آتا وہ بوجل سے رانجو اور موکہ کے اس کے گھر رینے کے بارے میں کسی کو نہ بتانے کا کہتا ہے اس کے لئے میری ایک شرط ہے کہ تمہیں دیکھا کبھی کیو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے رانجو نے موکہ کے لئے آڈیشن رکھایا تھا جس کے بعد وہ کے ایک لئے کا سیلیبریٹ کرنے موکہ کے پاس جاتی ہے موکہ کے داد سے کیو کے داد ملتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ موکہ کے ساتھ ایک لڑکا آیا تھا جو برکل کیو جیسا لگتا ہے اس کے لئے کے داد ٹرسپارتی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پندہ سال سے کیو کا ویٹ کر رہے تھے وہ موکہ کے داد سے موکہ کارڈ لے کر چلے جاتے ہیں جس کے بعد موکہ کو ساتھ لے کر رانجو آڈیشن کے لے جاتی ہے تو وہ لوگ موکہ کو آڈیشن لینے سے منع کر دیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے تیس سال کی عمیر میں کسی کو آئیڈل بنتے نہیں دیکھا اس سے چانس دینا بہت مشکل ہے یہ سنکہ رانجو کو کافی گز ساتھ ہے تو وہ آدمی رانجو سے کہتا ہے کہ ہم اسے تمہاری مینجر بنا سکتے ہیں موکہ یہ سنکر کہتا ہے کہ میں رانجو کی مینجر بننے کو تیار ہوں کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ بندہ صرف پیسے بنانے کے لئے رانجو کو ساتھ رکھ رہا ہے رانجو موکہ سے پوچھتی ہے کیا تم نے کیو کو ڈھونائے تو موکہ پوچھتی ہے کہ آپ کو کیو کا کیسے بتا رانجو بتاتی ہے کہ جب میں ڈیو آتی تب کیو مجھ سے ملنے آئے تھا جس نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس موکہ نام کی لڑکی آئے تو آپ اسے حق کر لینا یہی قانون تھا کہ موکہ جب پہلی بار رانجو سے ملی تھی رانجو اسے حق کر رہی تھی رانجو کے لئے ہر کانسٹ میں بیک پر موکہ نہیں گانا ہوتا تھا اسے وہ گانے کی پریکٹس کرنے لگتی ہے موکہ بود سے کہتے کہ تم میں کیا لگتا ہے کیوں مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا موکہ کو لگ رہا تھا کہ اس کی دو بجے ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ موکہ سے ملنے نہیں چاہتا دوسرا یہ کہ اس کی موت ہو گئی موکہ کہتے کہ تیسری وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کس کی میموری چلی گئی ہو اس کے ساتھ ہی وہ موکہ کو اپنے سر پر چھوٹ کا نشان دکھا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کاران میری میموری چلی گئی موکہ گھر میں بھی تباق لگ گئی تھی اسے اس کے پاس پچھلس بھی نہیں تھی اب وہ نہیں جانتا تک اس کا دوست کون تھا رانجو کی پرفارمنس تھی جس میں موکہ سٹیج کی پاک پر گانا کہا رہی تھی رانجو کو پتا چلتا ہے کہ شو کی ریٹنگ نمبر ون پر چلی گئی ہے وہ کوئی پھول بھیجتا ہے جس میں ایک لیٹر تھا وہ موکہ کو بتاتا ہے اس پر لکھا کہ موکہ کو بتا دینا آٹھ بجے مجھ سے اسی جگہ پر ملنے آ جائے یہ سن کے موکہ بھاگتے ہوئے آتی ہے تو ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر اسے پتا چل رہا تھا یہ کیو کی ہانڈ رائٹنگ ہے یہ دیکھ کر وہ رونے لگتی ہے بو جو بو کو اس پر میں بتاتا ہے تو وہ بھاگ کر موکہ کے پاس جاتا ہے موکہ کو دیکھیں تو وہ بس میں بیٹھ کر کیو سے ملنے جا رہی تھی ادھر بو جل اپنا کام کر رہا تھا جب اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اسے سپنے میں کیو کے بابا نظر آتے ہیں تو ہوش میں آنے کے بعد اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ پھول کی ہونے نہیں بلکہ کیو کے بابا نے بھیجے تھے وہ سمجھ آتا ہے کیو کے بابا نے ٹرپ کر کے موکہ کو ملنے بلایا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے موکہ سٹیشن آتی ہے تو وہاں کیو کے رات کو دیکھ کر بھاگنے لگتے تو بھاگتے ہوئے گر جاتی ہے وہاں موکہ آتی ہے تو اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے موکہ ایک جگہ جا کر اسے پوچھتی ہے کیا تم کیو ہو تو وہ اپنی ہوتی پیچھے کرتا ہے اور وہاں بوجل کو دیکھے موکہ شاک رہ جاتی ہے وہ بوجل سے پوچھتے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو جس پر وہ پوچھتے کہ تم وہاں کیا کر رہی ہو موکہ کہتے کہ میں کیو کا نوٹ پر یہاں آئی ہوں بوجل کہتے کہ تمہیں بے وکوف بنانا اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی کیو کے نام سے نوٹ بھیجے گا تو تم بھاگل بن کر اس کی بات مان لوگی موکہ کہتے کہ مجھے جاننا تھا کہ کیو کو کچھ ہو تو نہیں گیا بوجل اسے کچھ کہنے ہی پاتا تو موکہ کہتے کہ مجھے بس یہ جاننا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں بوجل کہتے کہ وہ ٹھیک ہے تو موکہ کہتے کہ یہ تمہیں کیسے پتا بوجل کہتے کہ بس مجھے پتا ہے وہ ٹھیک ہے موکہ دیکھیں تو اسے بوجل سے پوچھے کیو کے رال کا پیچھا کرنے لگتا ہے ان کے اپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے تو اسے پرانی میموریز آنے لگتی ہیں گھر آقا وہ موکہ کو کال کر کے کہتے کہ مجھے کیوکی نوٹ کے بارے میں تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا وہ موکہ سے معافی مانگے لگتا ہے موکہ کہتے کہ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں وہ کہتے کہ اب یہ پتہ چل گئے کیو زندہ ہے برنا اس کا ڈار تمہیں ملنے نہیں آتا وہ کو لگ رہا تھا کہ وہ ہی کیو ہے اس سے وہ موکہ کی باتیں سن کر ایموشنل ہو رہا تھا موکہ اس کے پاس نیچے آ جاتی ہے تو وہ کو روتا دیکھر اسے حق کر لیتی ہے اگلے دن وہ موکہ کے فون میں اپنا نمبر امرجنسی کے لئے سیف کر دیتا ہے تاکہ آئندہ کچھ غلط ہونے پر موکہ اسے کانٹرکٹ کر لے موکہ بوجل اور ان کے مام ڈار کے نمبر بھی امرجنسی کانٹرکٹ کے نام سے سیف کر لیتے ہیں موکہ کر رانجو نشر میں کافی باتیں سناتی ہے کہ تم میری وجہ سے یہ سنگر ہو تو میں نہیں رہا ہوں تو تمہیں کوئی بھی نہیں جانتا موکہ اس کی باتیں سے کافی دکھی ہوتی ہے جس پر بوجل اسے کامفرٹ کرتا ہے نشر درنے کے بعد رانجو موکہ سے معافی مانگتی ہے تو موکہ بیچاری خاموش ہو جاتی ہے موکہ بوجل کی مام کے پاس ان کے کپڑے لوٹانے جاتی ہے تو مام اسے وہ کپڑے رکھنے کا کہتی ہے اسے کہتی ہے کہ تم جنتہ نہیں کرو تم بہت جل بہت کامیاب ہوگی وہ کہتی ہے کہ جب تم شہدت سے کسی چیز کو جاؤ تو پوری دنیا تمہیں اس سے ملانے لگ جاتی ہے اس کی بات سنگر موکہ کو یاد آتا ہے کہ کیہو کی مام بھی ایسی ہی باتیں کرتی تھی اس سے وہ پوچھتے کہ اپنی یہ ڈائلوگ کہاں سونا مام کہتی ہے کہ یہ تو میرا ہی ڈائلوگ ہے وہ کو دیکھیں تو وہ کیہو کا پتہ کا گھر چلا جاتا ہے تو اندر جا کر تلاشی لینے لگتا ہے کہ تبھی اسے پتہ نہیں چلتا کوئی گھر میں آیا ہے وہ وہاں موکہ بوجل اپنی فورس دیکھتا ہے تو کائفی حیران ہوتا ہے کہ تبھی پیچھے سے بوجل آتا ہے جو اسے وہاں سے نکلنے کا کہتا ہے وہ بوجل سے کہتا ہے کہ کیہو کا پتہ ہی ہمارا ڈائڈ ہے موکہ بوجل کی مام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کسی کیہو نام لڑکی کو جانتے ہیں کیونکہ یہ ڈائلوگ کیہو کی مام ہی کہتی تھی مام کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو یہ نام پہلی بار سنا ہے وہ بوجل کو وہاں سے لے جادر کہتا ہے کہ میں تمہیں سب بتا دیتا ہوں فرنش پیک دیکھایا جاتا ہے کہ کیو اپنے بھائی یا مام کے ساتھ رہتا تھا ایک دن اس کے پتہ ٹیچر کے شکایت پر گھر آتے ہیں کیو کو مارنے لگتے ہیں کیونکہ اس کے ٹیچر نے بتایا تھا کہ وہ پیسے جمع کر رہا ہے کیو کہتا ہے کہ میں یہ پیسے گھر سے بھاگنے کے لئے جمع کر رہا ہوں یہ سنگا پہتا کو اور گساتا ہے وہ کرسی سے اسے مارنے لگتے ہیں لیکن اس کا بھائی اس کے سامنے آجاتا ہے وہ کی چوٹانے کی قارن میمری چلی جاتی ہے جس کے بعد اس کی ماموں تو انہوں کو ساتھ لے آتی ہیں اور ان کے نام چینج کر لیتی ہیں یہ سنگا وہ بوجل سے کہتا ہے کہ چلو اپنے پرانے نام دوبارہ اپنا لیتے ہیں لیکن بوجل کہتا ہے کہ اس سے سب ڈسٹراب ہو جائے گا آئیلینڈ پہ موکا کیلی بیٹی تھی جب اس پر ایک پھالو حملہ کرنے لگتا ہے جس پر وہ چیخ مارتی ہے اور یہیں اس کی آنکھ کھول جاتی ہے بوجل کو دیکھیں تو اس کی ماموں سے بتاتی ہے کہ موکا مجھ سے کیوں کا پوچھ رہی تھی لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا بوجل ان کو بتاتا ہے کہ موکا کا جسا آدمی نے پیچھا کیا تھا وہ ڈار تھی کس ان کے اس کو مام ڈار کر بیٹھ جاتی ہے تو بوجل کہتا ہے کہ ہمیں موکا کو بچانا ہوگا وہ موکا سے ملتا اور اسے کہتا ہے کہ میں کیوں سے ملا اس نے شادی کر لی ہے وہ تم سے ملنے نہیں آسکتا کیونکہ وہ مووان کر چکا ہے اس سے تمہیں اس کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں موکا کو اس کی بات کا بشواس نہیں ہوتا تو وہ اسے وہ پینڈ رائف دیتا ہے جس میں کیوں نے موکا کا گھانا ریکارڈ کر کے سیف کیا تھا وہ کہتا ہے کیوں نے کہا ہے وہ دور سے تمہیں دیکھتا رہے گا اور تمہیں سنگر بنتے دیکھے گا موکا رانجو سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے لوگ چھوٹ بھول رہے ہیں اور کیوں ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے ان لوگوں نے مجھے آئیلنڈ پر ڈھونڈا اور ان کی ماں بھی وہی بات نے کہتا ہے جو کیوں کرتا تھا اس سے مجھے بشواس ہیں ان دونوں میں سے کوئی کیوں ہے بوجل کی ماں موکا سے کہتا ہے کہ تمہیں سنگر نہیں ہیر سائلس بننا چاہیے وہ نہیں چاہتی دی کہ موکا سنگر بنر کیو کا پتا سے ٹی وی پر دیکھیں موکا اوپر جاتی تو وہاں بوجل کو دیکھے کہتے کہ تم کیو نہیں ہو سکتے کیونکہ کیو کی آنکھیں بلکل الگ تھیں اس کی باتوں کا بوجل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس سے وہ کوئی اور بات شروع کر دیتا ہے بوجل اپنی نیو فیملی کے ساتھ کافی خوش تھا اس کی ماں کے پتی بھی کافی اچھے تھے وہ نے بوجل کی کہنے پر اپنے پیتا پر کیس بھی نہیں کیا تھا ورنہ وہ موکا کا پیچھا کرنے پر ان کے خلاف شکایت کرنا چاہتا تھا بوجل موکا کا گانا سنتے وہ اس کا پرانا گانا نکالتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ رانجو کے پیچھے گانے والی کوئی اور نہیں بلکہ موکا ہی ہے بوجل جو کہ پیڈیوس ہے تھا وہ اگلے کانسٹ میں رانجو کو کہتا ہے کہ آج لائف گانا گانا ہے جس کا مطلب ہے رانجو کو آج خود گانا ہے رانجو اسم کا پریشان ہو جاتی تو بوجل کہتا ہے گانے کے بعد رانجو شو کے بعد سٹیج پر سب کو بتا دے گی کہ اس کی پیچھے گانے والی موکا ہے بوجل کی کہنے پر رانجو موکا سے کہتی کہ میں تمہیں اپنا سٹیج چیننے نہیں دوں گی موکا سے شاند کہتی کہ میں آپ کا سٹیج نہیں چین رہی بلکہ میں تو آپ کو آئیڈیلائز کہتی ہوں رانجو کافی تینشن میں تھی کہ اسے لائف گانا ہے ادھر موکا کو بھی دیار کیا جا رہا تھا کیونکہ اسے آئیڈ سٹیج پر جانا تھا لفت میں جاتے ہوئے موکا بوجل کے کو لیگ سے پوچھتی ہے کہ اب آپ آئیڈن صاف کرنے نہیں جاتے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں بوجل ہی لے جاتا تھا لیکن جب سے تم ملی ہو تب سے بوجل نے جانا چھوڑ دیا ہے یہی موکا کو یاد آتا ہے کہ جیسے ان وہ آئیڈن پر ان سے ملی تھی اس دن بوجل کے ایکسپریشنز ایسے تھے جیسے وہ بہت خوش ہے اور خوشی کنٹرول کر رہا ہے سٹیج پر دیہان دو شو کی شروعات ہوتی ہے رانجو سب کو بتا دیتی ہے کہ میرے لئے کوئی اور گانا گاتا ہے یہ وہ آواز ہے جسے آپ سب کو 15 سال پہلے سننا چاہیے تھا لیکن وہ ایک آئیڈن پر پھنس گئی تھی وہ کہتی ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہے موکا گانا شروع کہتی ہے موکا کے لئے ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے موکا کا گانا سب کو بہت پسند آتا ہے آنج سے دوبارہ کانا گانے کے لئے بلایا جاتا ہے ادھر کی ہو کہ مام ٹی وی پر موکا کو دیکھتے کافی پریشان تھی کہ اب کی ہو کے پتا موکا کو ڈون لیں گے موکا فیرمیس ہو گئی تھی اسے بوجل چاہتا تھا کہ اسے آٹوگرپ لینے والا پہلا انسان وہ ہو وہ آٹوگرپ لینے چاہتا ہے تو اسے وہ مل جاتا ہے وہ کو سب یاد آ گیا تھا اس سے وہ بوجل سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن بوجل سے کہتا ہے کہ میرے بندہ سا نے تزار کیا ہے آج موکا میرے سامنے سے مجھے بھی صرف موکا کو سٹار بنانا ہے یہ ہی ان کی باتیں موکا سن لیتی اور جان لیتے کہ بوجل ہی کی ہوئے جس نے اپنے پتا کے در سے اپنی پہچان چھپائی ہوئی ہے موکا نیچ آتے تو بینڈو سے دیکھتی ہے کہ کی ہو کے ڈارٹ باہر کرے تھے تب ہی بوجل سے ڈونٹے ہوئے کال کرنے لگتا ہے لیکن موکا اس کی کال کارٹ کے فون بند کر دیتیا کی ہو کے پتا کے پاس چلی جاتی ہے اور پھر وہ ٹریل میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے اسے نہیں پتا تھا کہ اس کو کہاں جانا ہے اور وہ بھی تک شوق میں تھی وہ کیہو کو پاکلوں کی طرح ڈونڈ رہی تھی اور وہ اس کے ہی ساتھ رہا تھا اسے پتا تک نہیں جلا بوجل اور بو اس کے کال اٹین نہ کرنے پر اسے ڈونڈ رہے تھے لیکن رات سے صبح ہو جاتی ہے پھر بھی وہ اسے نہیں ڈونڈ پاتے اور در موکا کھانا کھانے ایک ریسٹران جاتی ہے تو وہاں کی مالک اسے آٹرگراف مانگتی ہے کیونکہ وہ پرفارمنس کے بعد ہی پوری طرح فیمس ہو چکی تھی تب ہی بوجل اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے موکا اسے پوچھتے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تم ایک سیلیبریٹی بن چکی ہو اسے تم جہاں بھی جاؤ تو لوگ تمہاری فوٹوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں موکا وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے تو بوگل بھی اس کے بیچے ہی جلا جاتا ہے اور اسے گھر جلنے کا کہتا ہے موکا سے کہتے کہ وہ میرا گھر نہیں ہے جس پر بوگل کہتے کہ میں ہی کیوں ہوں موکا کہتے کہ تمہیں بوگل ہی بنے رہنا چاہیے جس پر بوگل اسے گلے لگا لیتا ہے وہ کہتے کہ میں نے جی زندوں میں آئیلنڈ پر ڈھونا اس نے مجھے افسوس واقعے میں بوگل کی بجائے کیوں بن کر تم سے نہیں مل سکتا لیکن مجھے تمہیں تمہارے زندہ رہنے پر تھانکس کہنا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے سمعے بعد ملنے پر بہت خوش تھے اور خوشی سے رو رہے تھے کہ تب ہی پیچھے سے وہ آتا ہے وہ ان کو دیکھ کر وہیں رک جاتا ہے یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ بوگل موکا کے لیے اس جگہ جا کر پندہ سال تک انتظار کرتا رہا تھا اور اب آخر کا وہ دونوں مل گئے تھے لیکن موکا ابھی تک اس سے ناراض تھی وہ بوگل سے کہتے کہ مجھے سٹیج پر واپس نہیں جانا اس پر بوگل اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وہ بھی اسے سمجھاتا ہے لیکن موکا کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی اسے کسی بھی طرح نہ مانتا دے کے بوگل اسے کہتے کہ میرا میری فیملی کرائیسز میں ہے اسے تمہیں ہماری مدد کرنی چاہیے اسے تمہیں سٹیج پر واپس جانا ہوگا تاکہ پیسے کما کر ہماری مدد کر سکو تب ہی وہاں بوگل کے پیرنس بھی آ جاتے ہیں تو وہ سب لوگ پکنک میں آتے ہوئے کافی انجوائی کرتے ہیں اور ان کو ساتھ میں خوش دیکھے کہ وہ کا دل چل رہا تھا وہ لوگ پکنک کے بعد کے سب سے اہم کام یعنی بردند ہو رہے تھے کہ تب ہی وہ ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ تم دونے دوسرے کو پسند کرتے ہو موکا تو یہ سن کر صاف منا کر دیتی ہے لیکن بوگل کہتا ہے کہ ہاں میں تو اسے پندرہ سال سے پسند کرتا ہوں بوگل کی بات سن کر پہلے سے دکھی ہو اور دکھی ہو جاتا ہے اور موکا چپی رہ جاتی ہے کیونکہ ابھی اس کے پاس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا موکی مام اس سے پوچھتے ہیں کہ تم موکا کو پسند تو نہیں کرتے کیونکہ بوگل اسے پسند کرتا ہے وہ بچارہ اپنے دل پر پتہ رکھ کر صاف منا کر دیتا ہے وہ تو بوگل موکا کو تیار ہوتے دیکھتا ہے تو اسے کہتے کہ تمہیں جہاں بھی جانا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں راستے میں وہ دونوں کھانا کھاتے اور خوب باتیں کرتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پندرہ سالوں نے ان دونوں کے رشتے پر کوئی فرق نہیں ڈالا تھا وہ آت بھی پہلے دن کی طرح ساتھ میں خوش تھے موکا کو اس کی آئیدل رانجو کی کمپنی سے آلبم بنانے کی آفر آتی ہے تو وہ کہتے کہ پہلے رانجو کے آلبم سیل ہوں گے اس کے بعد میں کام کروں گی جس پر ڈائریکٹر کہتا ہے کہ تم اپنا آلبم نہیں لے کر آئے تو کچھ دیر بعد لوگ تمہیں بھولنے لگیں گے اور درانجو کی فون پر لوگوں کے بہت سارے میسجز آ رہے تھے جو اس سے موقع سے بات کروانے کا کہہ رہے تھے جس پر وہ خصے سے فون بند کر لیتی ہے بوگل کے پتہ کو بوگل کے بارے میں پتا چل گیا تھا کہ وہ ہی کی ہوئے جس نے اپنا نام بدل لیا تھا وہ اس کے لئے آرڈریز دیکھر چلے جاتے ہیں جو دیکھر کہ بوگل سمجھ آتا ہے کہ اس کی پتہ کو اس کا پتہ چل گیا ہے بوگل کے پتہ جی پیس کے تو بوگل کا گھر بھی ٹھون لیتے ہیں لیکن تب ہی بوگل ان سے ملنے آتا ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ میں ہی کی ہوں بوگل اپنے پتہ سے بات کرنے لگتا ہے تو پتہ اس کی پاکٹ چیک کر کے اس کا فون نکالتا ہے جس پر ریکارڈنگ آن تھی یہ دیکھر دار فون دھوڑ دیتے ہیں بوگل سے کہتے ہیں کہ تم بلکل نہیں بدلے بوگل کہتے ہیں کہ آپ بھی نہیں بدلے جس پر پتہ کہتے ہیں کہ تم پندہ سال پہلے بنا کسی وجہ کے مجھے چھوڑ گئے بوگل کہتے ہیں کہ آپ کیا اب بھی مجھے ماریں گے تو اس کے پتہ اسے مارنے لگتے ہیں تب ہی بوگل کو موکہ کی یاد آتی ہے موکہ نے اسے بتایا تھا کہ اس کے پتہ نے بیس سال کی امیم میں اپنا ریسٹوران کھولا تو ان کو لوگ پیسے دینے کے بجائے پیپنے لگتے تھے موکہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پتہ کے ساتھ اتنا برا نہ ہوا ہوتا تو شاید وہ بھی میرے ساتھ برا برطان نہ کرتے اور مجھے نہ مارتے بوگل اپنے پتہ سے کہتا ہے کہ جب میں بھاگ گیا تھا آپ کو اپنی لائف گزارنی چاہیے تھے کیوں ابھی بھی میرا پیچھا کر رہے ہیں بوگل کہتا ہے کہ آپ نے میرا اور میری فیملی کا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں اپنی شکایت کر دوں گا پیتہ پوچھتے ہیں کہ تم میری کیا شکایت کرو گے تو بوگل اپنی پاکٹ سے ان کو ایک ریکارڈر نکال کر دکھاتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے چھوانے کے بعد بوگل کے پتہ وہاں پڑی ایک آن اٹھا لیتے ہیں جس پر بوگل کے فنگر پرنٹس تھے رانجو نے موکا کے کون ٹرائی کیانسل گروا دیئے تھے جس پر موکا کافی دکھی تھی رانجو اسے کہتی ہے کہ تم سے پہلے بھی میں نکلا کے پر بہت محنت کی لیکن اس نے صرف میرا نام یوز کیا موکا کافی دکھی ہوتی ہے لیکن وہ صرف بنا کچھ کہت چلی جاتی ہے بوگل وہ کو بلا ترس کے سامنے ایسے شو کرتا ہے جیسے وہ بہت نشمے ہیں وہ وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے بہت پیلی تھی اس نے میں گر گیا اور میرے گھاؤ آ گئے بوگل وہ کوئی اپنی فیملی کو یہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کے پتا اسے ملے ہیں اور انہوں نے بوگل کو مارا ہے وہیں وہ دونوں موکا کو دیکھتے ہیں جو کچھ لوگوں کے کہنے پر ان کے ساتھ فوٹوز بنا رہی تھی لیکن وہ موکا سے کہتے ہیں کہ تم زیادہ تر تک مشہور نہیں رہو گی ان کی اس بات پر موکا کا غصہ آ جاتا ہے وہ ان سے لڑنے لگتی ہے یہ دیکھ کہ وہ بوگل اس کے پاس آ جاتے ہیں بوگل ان لوگ کے سامنے جا کر ان سے لڑنے لگتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں تب ہی موکا اس کا فیس دیکھر پریشان ہو جاتی ہے اور اسے پوچھنے لگتی ہے کہ تمہارے فیس پر گھاؤ کیسے آئے بوگل اسے بھی یہی کہتا ہے کہ میں ناشر میں گر گیا تھا وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں تو وہ بوگل سے پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتا تمہارے گھاؤ کیسے آئے کیونکہ تم ڈرینک نہیں کرتے بوگل ان کو سب سچ بتا دیتا ہے تو وہ اس پر غصہ ہوتا ہے کہ تمہیں بینا بتائے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے تو بوگل موکا سے کہتا ہے کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے نہیں بتا کہ وہ آدمی میرے صد کیا کرے گا اسے اتنا ڈراؤا دیکھ کر موکا اسے کمفرٹ کرنے کے لئے گھلے لگا لیتی ہے بوگل کے پر تب پولیس ٹیشن جاتے ہیں موکا رانجو کے ڈریکٹر سے ملتی اور اسے پھوچھتی ہے کہ میں ابھی تک آپ کی آف ایکسپ کر سکتی ہوں تو وہاں کہتا ہے جس پر موکا اسے ملنے جاتی ہے آفیس والے اسے کچھ سانگ دیتے ہیں جس میں سے موکا کو سانگ سیلیکٹ کرنا تھا اسے ایک سانگ پسند آتا ہے تو وہ اس کے رائٹر کو میسج کرتی ہے کہ میں آپ کا سانگ گانا چاہتی ہوں وہ آدمی صاف معنائے کر دیتا ہے تو موکا اسے اس کا قائم پوچھتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ پسند نہیں ہو موکا اس سانگ میں کافی چینجیں گئتے ہیں جو اس آدمی کو دکھا کر کہتے ہیں کہ اگر تم یہ گانا پسند کر تو میں یہ گانا چاہتی ہوں وہ موکا کو سمجھاتا ہے کہ یہ وہ گانا ہے جو ریجیکٹ ہو چکا ہے اسے تم اسے مت گاؤ لیکن موکا اسے کہتے ہیں کہ تم مجھے ٹرائے کرنے دو اب آدمی مان جاتے ہیں تو موکا بوگل کے ساتھ پریکٹس کرنے لگتی ہے موکا کا گانا اس آدمی کو بھی کافی پسند آتا ہے جس نے لکھا تھا اور آن جو پر موکا کو گاتا دے کے کافی خوش تھی بوگل کا پیدا کسی کو بوگل کے فنگرپرنٹ دے کر چیک کرنے کا کہتا ہے کہ یہ فنگرپرنٹ میرے بیٹے کے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اس کے نہیں ہو سکتے وہ کہتا ہے کہ اس نے کسی اور کی آئیڈنٹیٹی چوری کیے اس سے ایسا ہوا ہے وہ اس جگہ پہن جاتے ہیں جہاں بوگل رہ رہا تھا وہ موکا بوگل کی مام کے پاس تھے اور ان سے بوگل کا پوچھ رہے تھے بوگل نے کیا میں لگا رکھا تھا اسے اسے پتہ چل رہا تھا ہے داد مام سے پوچھ رہتے کہ تم یہاں کافی خوش لگ رہی ہو تو موکا کہتے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہو بوگل کا نیو ڈاد پلس کو اپنے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ اس نے کسی کیا ایڈنٹیٹی چوری کی ہے جب بوگل کا پتا موکا سے کہتا ہے کہ اگر تم بوگل کو جانتی تھی تو تم نے مجھ سے یہ جھوٹ کیوں کہا موکا ان سے کہتے کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں پلس کو بلا لوں گی وہ کہتے ہیں کہ تم پلس کو بلا لو میں ان سے کہہ دوں گا کہ میں اپنی فیاملی کو دون رہا ہوں تب ہی موکا پلس کو کال کر کے بلا لیتی ہے تو بوگل کے پتا بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ تب ہی وہاں بوگل کے نیو پتا آ جاتے ہیں بوگل کے اصل دار ان کو دھمکانے لگتے ہیں کہ وہ پلس کو بتا دیں گے کہ ان لوگوں نے کسی کے ایڈنٹیٹی چوری کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی پلس کو بتا چکا ہوں وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں کہ تب ہی وہ ان کو ماننے لگتا ہے جس پر اس کے نیو ڈارت سے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو ورنہ تم جیل چلے جاؤ گے پلس آ جاتی ہے بوگل کے دار کو ساتھ لے جاتی ہے بوگل گھر آتا ہے پلس کی گاری دیکھتا ہے وہ بھاگ کر اپنے گھر جاتا ہے اور موکہ سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک ہو نا موکہ کہتے ہیں کہ وہ کی شولڈر میں چھوٹ آئی ہے اسے اسے ہسپیٹر لے کے گئے ہیں لیکن میرے باقی سب ٹھیک ہیں وہ کھڑی ہوتی ہے تو گر جاتی ہے جس پر بوگل اسے اس کے روم میں لاکر لٹا دیتا ہے موکہ اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے ڈارت کو بھول جاؤ وہ اسی قابل ہیں بوگل اور اس کی فیملی نے جس کے ایڈنٹیٹی چوری کی تھی ان لوگوں کی گاری ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس فیملی نے کافی سامن پہلے آتما تیا کر لی تھی اس سے بوگل کی فیملی نے ان کی آئیڈنٹیٹی لے لی ان لوگوں کے ملتے ہی بوگل اور اس کی فیملی کے بارے میں بھی نیوز چلنے لگتی ہے کہ ان لوگوں نے آئیڈنٹیٹی چوری کی ہے یہ سب دیکھ کر لوگ ان کے گھر کے باہر آکر ان کو باتیں بتانے لگتے ہیں تو موکہ ان لوگوں کے ساتھ لڑنے لگتی ہے وہ بوگل اور اس کی فیملی کو بھی سنبھالتی ہے کہ ان کیس سے نکلنے کے لیے ہمیں کافی زیادہ محنت اور حمد کی ضرورت ہے موکہ کو پلسٹیشن بھی بلا کر کی ہو کے بارے میں اور اس کے ائیڈنٹیٹی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کے بعد بوگل اور اس کی فیملی کو بھی بلایا جاتا ہے لیکن وہ لوگ سچ بولنے کا ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں رانجو موکہ سے کہتے ہیں کہ اگر تم بڑی سٹار بننا چاہتی ہو تو تمہیں بوگل اور اس کی فیملی سے ناتا توڑنا ہوگا پرناہ تمہارے کریئر اور فیوچر پر کافی بڑا اثر ہو سکتا ہے ان دونوں کی باتیں وہیں موجود بوگل بھی سن رہا تھا موکہ رانجو کی باتوں پر ابھی تک سوچ نہیں تھی تو رانجو سے سوچنے کا موقع دے کر چلی جاتی ہے موکہ وان سے گھر آ کر اپنا سامان پیک کر لیتی اور جانے لگتے تو بوگل اسے پوچھتا ہے کہ تم جا رہی ہو وہ کہتے کہ میں اپنے آٹوگراف قیمتی بنانے کے لیے جار رہی ہوں کیونکہ میں سیلفش ہوں اور صرف اپنا سوچ رہی ہوں بوگل اس کا بیک لے کر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اسے اس گھر میں لے آتا ہے جو اس نے موکہ کے لیے لیا تھا وہ موکہ سے کہتے کہ تم بہت محنت کرو اور بہت بڑی سنگل بن جاؤ تو بس یاد اکنا کہ تمہارے گھر میں میرا روم ہمیشہ خالی رہے گا بوگل کے جانے کے بعد موکہ وہیں بیٹھ کر رونے لگتی ہے اور اتا بوگل اپنے گھر والوں سے کہہ دیتا کہ میں نے موکہ کو یہاں سے دور پھیج دیا ہے تاکہ وہ اپنے کیریئر پر تحان دے وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے اور اپنے پیتا سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ میں کیوں نہیں ہوں تو میں اسے بھول جاتا لیکن اب تو میں اسے پیار کرتا ہوں وہ موکہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا تو وہ موکہ کو بتاتا ہے کہ ہمارے ریٹ کو سب سے زیادہ سزا ہوگی لیکن ان کے ساتھ ہمیں بھی سزا مل سکتی ہے بوگل موکہ کو وہ کے ساتھ ایک جاتا سے کہتا ہے کہ چلو تمہیں چھوڑا ہوں وہ موکہ سے کہتا ہے کہ ہمیں جیل ہو سکتی ہے ایسے تم ہمارے ساتھ رابطے میں نہ رہو اور نہ تم بھی مسئیبت میں آ جاؤگی موکہ اسے کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی لیکن ہمیں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں اس پر بوگل اس سے کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ نہیں جانتا تک کہ اس کا کیا فیوچر ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے موگل کی فیملی کے کیس کی فائنل ہیرنگ آ جاتی ہے جس میں بوگل کے اصل پیتا بھی اپنا بھیان ریکارڈ کرواتے ہیں بوگل کے اصل دیکھ کے خلاف بہت سے لوگ گواہی دیتے ہیں جس سے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ بوگل کو مارتے تھے کہ اس بوگل اور اس کی فیملی کے حق میں ہو جاتا ہے جس پر سب سے زیادہ موقع خوش تھی وہ کوٹ سے باہر ان کے لئے کھڑی تھی اور اس کو دیکھ کے وہ سب لوگ کافی خوش ہوتے ہیں کوٹ بوگل کی فیملی کے حق میں فیصہ دے دیتی ہے کیونکہ ان لوگوں کی آئی ڈی چھوڑانے کی سزا نہیں پتا تھا اور انجانے میں انہوں نے بینا کسی کو نقصان پہنچا آئی ڈی چھوڑی کی تھی اسے ان کو ماف کر دیا جاتا ہے یہ نیو سنگا موقع خوشی سے بوگل کے پاس جاتی ہے بھاکر اس کے گلے لگ جاتی ہے پھر اسے کس کرنے لگتی ہے بوگل کے نیو ڈیاد اس سب پر بہت خوش تھے اور اسی خوشی میں وہ کوئی خرید رہے تھے تب ہی وہ وہاں اپنے اصل ڈیاد کو دیکھتا ہے اور پھر اسے اپنے نیو ڈیاد نظر آتے ہیں کہ وہ اچانک سے روڈ پر گر جاتے ہیں اور ان کی گردن سے خون نکل رہا تھا بوگل کے پتہ اپنی فیملی کی پچھر دیکھ کے سوسائیڈ نوٹ لکھ رہے تھے کہ اب تم لوگ ان کو ساری زندگی میرے نام کے ساتھ جینا ہوگا کیونکہ میں نے تم لوگ کے نیو ڈیاد کو مار دیا ہے بوگل وہ اور اس کی موم موکہ کے ساتھ ہسپٹل تھے جہاں ان کے نیو ڈیاد کے حالت کافی خراب تھی اور ان کی سرچری ہو رہی تھی پولیس بوگل کے پتہ کو پکڑنے آتی ہے تو انہوں نے بہت ساری سلیپن پلز کھا کر آتما تیہ کر لی تھی پولیس بوگل کو ان کی لاش اور ان کا چھوڑا ہوا نوٹ دکھاتی ہے بوگل وہ اور اس کی موم کو ان کی مرنے کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ ایسے لوگ کے مرنے پر ہر کوئی خوشی ہوتا ہے بوگل اور اس کی فیملی اپنے نیو ڈیاد کے پاس آئی سیو میں جا کر کہہ رہے تھے کہ آپ جلدی جاگ جائیں کیونکہ آپ ہی ہمارے ڈیاد ہیں موگا بھی ان سے کہتی کہ میرے لئے ڈیاد کا مطلب بھی بدل گیا ہے وہ کہتی کہ میری ڈیاد مجھے بہت مارتے تھے اور جب میں آئرلنڈ سے واپسی پر آپ سے ملی تو پتہ چلا کہ ڈیاد کیسا ہوتا ہے وہ بھی سپنے میں خود کو بوگل کی امام کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ میں ہمیشہ اناداشم میں رہا ہوں اس نے میں نہیں جانتا تھا کہ فیملی کیا ہوتی ہے تو میرے لئے فیملی لائے اور مجھے زندگی کا صحیح مقصد بتایا اس اپنے کے ختم ہوتے ہی ان کو ہوش آ جاتا ہے تو سب لوگ بہت ہوش ہوتے ہیں اور ان کو گھر لے جاتے ہیں جس کے بعد ڈیاد اپنی اور مام کی ماریج ریجسٹر کروا کر بوگل اوو کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں جس کے بعد وہ بوگل کے پتا کی فوٹو دیکھ کے کہتے ہیں آپ کے پاس فیملی تھی جس کے ساتھ آپ خوش رہ سکتے تھے لیکن آپ نے اپنے لئے یہ چوزی نہیں کیا موکا سپنے میں بھی خود کو پرہ سنگر بنے دیکھ رہی تھی بوگل اوو بھی اپنی جوپ سپارہ جوئن کرنے کے بعد نارمل روٹین میں آ گئے تھے موکا کی سنگنگ پریکٹس جاری تھی جب اس کا گانہ اس کی رائیول سنگر کے ساتھ چینج کر دیا تھا جس پر دونوں ایک دوسرے سے لڑنے لگتی ہیں تب ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کام رانج ہوا ڈائریکٹر کا ہے یہ جان کے وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا اپنا گانہ دی دیتی ہیں کیونکہ نوک کر کے تھی نکھرا کی موکا پتا چلتا ہے کہ بوگل نے موکا کے لئے گھر لیا ہے وہ بوگل سے کہتا ہے کیا ہم نے موکا کو بائچانس ڈھون لیا تو بوگل کہتا ہے کہ نہیں میں ہر روز اسے ڈھون داتا ہر سٹیشن پر آئیلنڈ پر ہر جگہ اس کے لئے ہی میں نے ڈھون بنایا تھا تاکہ میں کیسے بھی اسے ڈھون چکوں اور میری بندہ ساتھ کی محنت کے بعد آخر کار وہ مجھے مل گئی موکا بوگل کی چھت پہتی جب بوگل اس کے پاس آکر بیٹھ جاتا ہے وہ موکا سے پوچھتا ہے کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں نے بائچانس ڈھون دا ہے موکا کہتی کہ نہیں میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ تم مجھے ڈھون لگے اور ایک دن مجھے ڈھون لگے اس سے ایک کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا موکا گانا گاتی ہے جو بیسے ہٹ نہیں جاتا جسے سب نے سوچ رکھا تھا جس کے بعد وہ اس جگہ پرفارم کرنے جاتے جہاں رانجو پرفارم کرتی تھی یہ موکا کا سب سے بڑا سپنا تھا جب پورا ہونے جا رہا تھا موکا کا گانا اتنا ہٹ نہیں گیا تھا جس کارن اس کا ڈیریکٹر نراش ہو کر جاب چھوڑنے لگا تھا تب اسے رانجو رکھ دے کہ آج کی پرفارمنس کا ویٹ کر لو تبھی موکا کو دکھایا جاتے جو سٹیج پر پرفارم کر رہی تھی جس کے لئے بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے رانجو موکا کی پرفارمنس پر بوکر اور اس کی فیملی کے سب لوگ بہت خوش تھے موکا وہاں پرفارم گئے تھے جو سب کو بہت پسند آتا ہے اور یہیں سے موکا سٹار سنگر بن جاتی ہے ان پر ہم دیکھتے ہیں کہ موکا کا سبنا پورا ہو کیا تھا اور وہ بوکر کے فیملی کے ساتھ بہت خوش تھی اور اس کے ساتھ ہی رہتی تھی اس ہیپی انڈین کے ساتھ ہی ہمارا سیزن فاتم آجاتا ہے ٹانک یو فر وانچنگ